وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ فرمایا میں ضرور تمہیں عزماؤں گا خوف دے کر جانوں مالوں پھلوں کی کمی دے کر اور اگر تم نے سبر کیا تو میرے محبوب انہیں جنت کی اور میری رحمت کی خوشخبری سنا دیجئے اگر کوئی نیک بیمار پڑ جائے تو اس کی اللہ آزمائش فرما رہا ہوتا ہے اس کی اللہ آزمائش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر فضل فرماتا ہے اس کی آزمائش کرتا ہے پھر ان مسیبتوں پر جو شخص صبر کرے رب فرماتا ہے اگر میری رضا پر راضی ہو گیا تو ان اللہ ما سابرین باقی نیکیوں پر میں ثواب دیتا ہوں اور جو کوئی سبر کرتا ہے رب فرماتا ہے میں اس کا بن جایا کرتا ہوں سبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہوں اور جب اللہ آزمائش ڈالتا ہے نا تو جو کام سیدھی ہوتے ہیں وہ بھی الٹے ہونے شروع ہو جاتے ہیں جب خدا کی طرف سے جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے جب انسان پر اللہ کی طرف سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے آپ سونے کو ہاتھ رکھتے ہیں تو مٹی ہو جاتی آپ کسی طرف بھی بہت سے دوست آکے کہتے ہیں جی قدم آگے اٹھاتا ہوں جاتا پیچھے ہے کہ آ کروں تو میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ تھوڑے دن قدم اٹھانا ہی چھوڑ دیں کیا کریں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں سبر کریں دعا کریں کچھ وقت انسان پر ایسا ہوتا ہے تِلْقَلْ اَيَّامُ النُدَابِلُحَ بَيْنَ النَّاسِ جو اللہ نے انسان کے دن بدل کے رکھنے ہوتے ہیں کچھ وقت ایسا ہو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی انسان مٹی میں ہاتھ رکھتا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے رب آزمائش کرتا ہے رب آزماتا ہے جو لوگ مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں جو لوگ مصیبتوں پر سبر کرتے ہیں سیدِ عالم نورِ مجسم شفیِ محظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا قیامت کا دن ہے فرشتِ نامہِ عمال کھولنے لگے اللہ نے فرمایا فرشتو تمہیں پتا ہے میں نے اسے دنیا میں بڑے دکھ دیئے تھے اس پر بڑی آزمائشیں آئیں تھی اس نے زندگی بڑی تخلیف میں گزاری تھی تمہیں خبر ہے یا اللہ ہم جانتے ہیں بڑا سابر ہے بڑا سابر ہے اس نے سبر کے ساتھ وقت گزارا سبر کے ساتھ اپنے اوقات کو تیہ کیا رب فرماتا ہے جو اتنا سبر کرے میں اس کا نامہِ عمال تو ٹھولوں اس کا نامہِ عمال کھولتے ہوئے مجھے شرم آرہی ہے سارا کچھ لپیٹ دو اور بغیر اس حاب کتابی سے جنت میں داخل کر دو یہ سبر کرنے والا ہے یہ سبر کرنے والا ہے بڑی خوبصورت حدیث بڑی بخاری شریف میں موجود ہے بخاری شریف کی یہ حدیث ایسی ہے جسے میں جب بھی پڑھتا ہوں میں چوم لیتا ہوں حدیث کیا ہے رسول کریم صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب فرماتا ہے ایک بندہ ہے اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی اس کو میں نے آنکھیں نہیں دی اندھا ہے پیدائشی اندھا ہے یا بعد میں کسی وجہ سے ہو گیا اس کے پاس آنکھیں نہیں لیکن اس نے زندگی بار سبر کیا اس نے زندگی بار سبر کیا